بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے پاکستان سے خرجہ پالیسی کا پورا ری سٹرکچنگ اور آل کرنے کا مطالبہ کی ہے یہ وہی معاملہ ہے جس پر تقریباً ہر دوسرے دن میں آپ کو وی لاغ میں بتاتا ہوں اب بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے ہستہ ہستہ نظر آ رہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بلاول کو ہنگامی طور پر روس بھیجنے کا فیصلہ اور فواد چودری کے بعد علی امین گنڈاپور پر توہین کا ایک مقدمہ داد اسٹیبلشمنٹ اس وقت مختلف محاذ شروع کر چکے تین طرح کے محاذ یہ گیم کھیل ہی میں آپ کے ساتھ میں تفصیل لگتا ہوں اور ہندوستان نے جو بورڈر پر ایک بڑی عجیب ہوگی حرکتی پوری فوج لگائی لیکن آج جنگی تیارے بھی اڑتے رہے کیا پاکستان حملہ کرنے جا رہے یہ عجیب ہوگریب حرکت ہندوستان نے کیا کی میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ابھی اور اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے نام پر واقعی لال رنگ کا نشان لگایا گیا یہ سو فیصد بادرست ہے رانہ سنواللہ نے پچھلے حملے سے پہلے یہ بیان دیا تھا آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے مذہبی محول بنایا تو یہ واردات ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیوں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے یہ خود رانہ سنواللہ نے کل بیان دیا ہے عمران خان کو ختم کرنے کا پلین بلا شبہ موجود ہے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اعتبار سے اوپر سے لے کر نیچتے تھرڈ ٹیئر اس کی پھر آشتہ ستا ختم کرنا کوچلنا اور سب سے بڑھ کر ارشد شریف کیس میں عمران خان کو بقاعدہ طور پر نامزت کرنا مراد سعید کو مددگار بنانا ثابت کرنا ان کا کام تحریک انصاف عمران خان کے جو باقی جو قریبی رہنماء ہیں ان کو جیل میں ڈالنا جو کسی قسم کا خطرہ بن سکنے ہیں جن میں صرف ارس فواد چودری تھا آپ دیکھ لیں سواتی خاموش ہے شہباز گلہ خاموش ہے مزید لوگ بھی اب جیل میں ہوں گے علی نواز گنڈاپور کو جیل میں ڈالنے کی کوشش اور یہ ظاہر ہے فضل الرمان کی طرح سے خصوصی درخواست ہوگی کہ ریاست کے خلاف یہ لوگوں کو بغاوت اور اکثار ہے ٹویٹر ایکاؤنٹ کا حوالہ دیا کیونکہ علی امین گنڈاپور بڑا کھل کے بول ہے مراد سعید حماد عزر اور چودری پرویز علی پر تو جو کیس ڈالنے ہیں وہ شراب کا کیس ڈالنے کی کوشش اور پنجاب میں مریم نواز کو فری ہینڈ دیا جائے گا تاکہ سیاسی طور پر ایک پچ تیار کریں یہ اچھا یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا جو تازہ ترین واردات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وکٹ کے تین طرف کھیل رہی ہے دو طرف نہیں تین طرف ایک طرف یہ عمران خان کے خلاف ہے جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی ہے دوسرا یہ شہباز شریف کی حکومت پنجاب پولیس اور مریم نواز کی سیاست اس کے کندے پر اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوئے ہاں اور تیسری طرف یہ شاید کا کانباسی مفتا اسماعیل مصطفیٰ کوکھر کے ذریعے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ چورن مارکٹ میں بیچنے کے لیے دوبارہ آرہے تاکہ عمران خان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں توڑنے ہی کوشش کی جائے اچھا اس بات کی حیدر مہدی صاحب نے بھی ان کی ٹویٹ میں نے دیکھی انہوں نے بھی میری بات کی تائید کی ہے اور اس میں لگتی ہے تائید ڈائریکٹر نے میرا نام نہیں لیا لیکن تائید ان کی بات میں متفق ہے بارالکہ کچھ نام ہے ان سے میں متفق نہیں ہوں کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں میرے خیال میں بلکل اسی طرح اب جس طرح انٹرنیشنل لیول پر پاکستان آپ کو پتا ہے خدا نہ خواستہ توڑنے کی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے لیکن بہت سارے ملکن نہیں ہیں ان میں قطر بھی شامل ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بیس سال امریکہ اور اس کے تحادی افغانستان میں رہے پھر درمیانی راستہ نکالنے کے لیے افغان طالبان کے لیے قطر میں دفتر کھولا گیا ان کے معاملات ٹھیک کیے گئے بہا انٹرنیشنل سیبنیشمنٹ مجبور ہو گئی ان کے ساتھ معاملات کو تہہ کرے تو یہ ان کی مزائمت تھی اور یہ حالات بنیں قطر نے بہرحال وہ رول کیوں پلے کیا وہ سب آج تک جانتے ہیں کیوں امران خان کے کیس میں بھی امران خان کسی صورت میں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے اب جو قطر کے صفیر امیر قطر کا پیغام لے کر شباز شیف کو ملا کہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں فینینچلی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی کہ آپ اندوستان کی طرح سے تعلقات ٹھیک کروانا چاہتے ہیں کیونکہ شباز شیف نے یہ درخواست کی ہے قطر سے عرب امرات ان سب سے آرمی چیف نے ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ یہ معاملات ٹھیک کریں باجوہ کا ویژن تھا یہ سیاسی صورتحال سے میشہ تک آپ امران خان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات ٹھیک کریں اور قطر کے جو امیر ہیں یاد رکھے شاہی خاندان میں عرب امرات کے شاہی خاندان میں وہاں پر بڑی اچھی دوستی ہیں یاد رہی ہیں تو قطر زامن بننے پر تیار ہے یہ معاملات حل ہوں گے تو اس میں اسلامی دنیا سمجھتی اس میں فائدہ ہے پاکستان ٹوٹنے کرنا نقصان ہے خدا رخواستہ لیکن امران خان سے بھی بڑا کام یہ جو قطر سے کروانا چاہتے ہیں یہ ہندوستان سے دوستی مانگنا چاہتے ہیں جس طرح باجوہ کا ویژن تھا ہے اسرائیل اور ہندوستان دوستی اب عرب امرات اور قطر سے یہی جو اب آپ دیکھیں دورہ جو شباشیف کا آخری ہویا ہے کشمیر کا وہاں ذکر بھی نہیں کیا گیا حالانکہ عرب امرات میں یہ بات کرنی تھی لیکن کمپنی چاہتی ہے ہندوستان کو پیغام پجوائیں ہمارے ساتھ تعلقات قائم کریں دوستی بنائیں انہوں نے آخر جواب کیا دی انہوں نے بورڈر پر فوج لگا دی اور فوج یہ لگا دی انہیں خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا انہیں کوئی ڈیفینس کا خطرہ ہے نہیں بلکل ایسا معاملہ نہیں ہے انہیں خطرہ ہے بھوک سے لاکھوں لوگ کی ہندوستان نہ دوڑ پڑیں یہ وہ خود کہہ رہے کہ ہمیں آٹا دو اس سے زیادہ زلط کا کیا مقام ہوگا اپنی جگہ وہ بھی درست ہے انٹرنیشنل دنیا کو ظاہر ہے خطرہ ہے یہ بھوک سے کہیں ایسا کام نہ کر جائے دنیا کے امن کے لئے خطرہ ہو آپ کو پتہ ہے بھوکا بدماج سب سے خطرناک ہوتا ہے اور ہندوستان کو سب سے زیادہ خطرناک ہے پاکستان ڈیفالٹ ہوا تو دیگر ممالک پر اس کا اثر پڑے گا اچھا ان حالات تک لانے کے لئے دس سال کا عرصہ لگتا ہے میں نے دیکھا ہے جو انہوں نے نو مہینے میں وردار داری آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چلیں وہ بڑے خطرناک موڑ پڑا ہے اس میں اس کی وجہ ہے اسحاق ڈار کی وہی دو نبریاں اس میں پاکستان کو کارز کی مزید سہولت دینے اور جو دیگر آپ کو پتہ ہے معاملات کرنے تھے وردات یہ نکل آئی کہ جو پیسے ریلیز کرنے سے پہلے جب بجٹ کا پورا تخمینہ چیک کیا تو اس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ چھ سو ارب کے آپ نے نئے ٹیکس لگانے جس میں پینتیس سو پیٹرول کا بام گرا آج ای ایم ایف نے دو خرب بجٹ کے بریچ ڈھونڈ لی بریچ حالات گردشی کرزے فسکل مانیٹری پالیسی پاور سیکٹر بلکہ چھوڑے یہ ساری ٹیکنیکل ٹائم یہ آپ کو کیا میں آپ کو جو حالات آپ کو اس کو دکھائی جا رہے ہیں یہ سے پچاس گناہ زیادہ بتر صورتحال ہے آسان الفاظ جی ڈی پی ایک کھرب پیٹسٹھ ارب کا تو ان کا جو ڈیفالٹ ہے وہ پیٹرول کا معاملہ تھا پاکستانی برامدات میں ایک سو دس ارب کا نقصان اور خزانے میں جو پیسے ہیں وہ اس وقت میں یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تین ارب ڈالر کے قریب موجود ہیں اور تیس جون کو جو موجودہ کرزے کا پیکج ہے وہ ختم ہیں اس کی تاریخ اور آگے کوئی راستہ نہیں بھوک کا نگا نہ آج ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر خارجہ پولیسی کو مکمل طور پر بدلنے کا حکم دیا گیا اب پاکستان کی حکومت کو کمپنی کو مکمل طور پر ان کے حوالے کرنے اور یہ کس سے تعلق رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا کس کو وزیراعظم بنانا ہے کس کو آرمی چیف بنانا ہے یہ تمام فیصلے ویسے تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب کھل کر یہ آپ کہہ لیں ہندوستان اور پاکستان کی مسلمانوں میں ایک بنیادی بس فرق ہے آزادی کے نام پر آپ کھل کر گائے کا بش گوشت کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں گائے کا گوشت بشرت یہ کہ آپ کو دستیاب ہو ویسے تو آپ کو پتا ہے کھوتے کتے اور کوئے کی بریانی سکھ چل رہی ہے یہ میں نے بڑے آسان الفاظ میں ترجمہ کیا ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے زیادہ کس نے گرنا ہے کمپنی نے گرنا ہے یا روپے نے شیر جرنیل اور ادھر عوام کی ریس لگی ہوئی ہے کہ پٹرول کی لائن سے جلدی نکل کر آٹے کی لائن میں گھسنا ہے اور دوسری طرف جو گد ہیں ان کی نوچنے کی ریس لگی ہوئی ہے کہ کب یہ مرے اور کب ان کو ہم نوچنا شروع کریں 35% پٹرول کی قیمت بڑھا کر انہوں نے راج کماری جی کی تقریب اس میں سے آدھا شوال تو ویسی نکلتا ہے لیکن انہوں نے اس کے پیسے پورے کر لیں لوگ اس چکر میں گئے کہ تسکل و آٹا دیں گئے باقی آدھے طریقہ انصاف کے دیکھنے سے لگے اصل ان کے ساتھ جو معاملہ میں نے دیکھا غلاموں کی قطار جھکی کمریں جھکی نظریں چہرے پر غلازت سینئر بوڑے گد خواجہ سرا اچھا مغلب آچھاؤں کے دور میں راج کماریوں کی حفاظت کے لیے خواجہ سرا رکھے جاتے دیں جو بدن مضبوط اور مردانہ صلیوں تو اسے محروم ہوتے دیں یہ دیکھ کر تو نہ بدن مضبوط نہ مردانہ صلی یہ کمپنی بہادر کے شیر جنرل آپ کو پتا ہے فواد شدری کی چہرے پر کیوں رمال ڈالتے ہیں اس کی آنکھیں ان پولیس والوں رینجر سے سوال پوچھتی ہیں کہ مرد بنو یہ چہرہ ڈھام دیتے ہیں شرم آتی ہیں اسی لئے ایک طرف تو دیکھیں سونا مردوں پر تو حرام اللہ نے کیا ہوا تھا عورتوں پر ان لوگوں نے کر دیا حکومت میں اور فواد شدری پر نے غصہ اچھا کیا ہوا تھا میں بہت سر لوگ پوچھتے ہیں معاملہ گئے الیکشنل کمیشنر سلطان راجہ کیریڈ کالج میں پڑھتا تھا اس کا نام منشی رکھا گیا تھا نکنے اور لاہور میں اس وقت ہیرہ منڈی میں توائف جو تھی وہ اپنے دلال اور اپنی شرم گاہ کو منشی کہتے ہیں کہ بنا اجازت کوئی وہاں اندر آنی سکتا ہے اس منشی کی اجازت فواد شدری کو یہ پتہ لگا تو اس نے کہا تو اسی لئے نے غصہ اور اب یہ غصہ نکل رہا ہے اچھا آپ سوچ رہے ہیں مجھے کیوں اتنا غصہ ہے کہ میں ایسی باتیں کروں میں نے اس بارہ سال کے بچے تنویر زیاہ کے غلطی سے وہ خبر پڑھ لی اس کے بعد پہ دوائی کھانی پڑی وہ ایک چھوٹی سی دکان میں گھوسا پرفیومر ایک گھڑی اس نے اٹھا لی کسی نے دیکھا کیمرے میں آگیا شور اردگرد دکانداروں نے مچا دیا کس کے والدین کو بلاؤ بڑا باپ اس کا ریٹائیٹ سو بیدار زیاہ اللہ کو آگیا اردگرد دکاندار آگیا میرا یہ گم ہوا ہے میرا وہ گم ہوا ہے وہ مسکین آدمی سر نیچے کر کے سنتا رہا ہے ایک بند نے اسی کلو وزنی ترازو کا الزام لگا دے بغیرت یہ بھول گیا کہ بارہ تینہ سال کا بچہ اسی کلو وزنی ترازو کیسے اٹھایا بارہ اس کے باپ نے کہا میں آزالہ اس کا کر دوں گا سب کے پیسے دوں گا گھر پہنچا اب وہ بچہ جو تھا رات اس نے گزاری معموم بیس کا آگیا اور بھی ہو گی صبح ناشتے پر اسی ماں اسے بلانے کے وہ کہتا ہے میں ایک منٹ آتا ہوں ماں کو شک پڑ گیا اس نے بھائیوں کو فون کر دیا چیک پر وہ کسی کا نوبر نہیں ملا وہ وہاں پر پیشن دریا کے کنارے پر کھڑا بچا ماں کو ایک بر دیکھتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کاغذ اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ چھوڑ گیا کہ I love you my dear sister sorry اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ دو دن پہلے کا واقعہ ہے یہاں نیب کے ڈیڑھ سو سے زاہد لوگ جنرل باجوہ بارہ عرب روپے لے کے بھاگ گیا اس بچے کا جرم پانچ سو روپے کبھی نہیں بنتا ہوگا راشن چوری کیا ہوگا حرام خوروں کو سلوٹ مارنے والوں کو شرم نہیں آتی پیٹرول کی لائنوں میں ہی لگے رہے ہیں یہ بھی ان کا بھی مقدر یہی ہے ہو گئی یہی لاکھوں کرون لوگ سنتے ہیں میری یہ باتیں میری دعا ہے اللہ آپ کو عقل دے آپ اپنے اور اپنے بچوں کی جان محفوظ کریں مال محفوظ کریں عزت محفوظ کریں بزدل اور کمزور نہ بنیں جنہوں نے اس حال تک پہنچا ان سے بات کریں کچھ نہیں کر سکتے وہ اکیلا شخص کھڑے اس کے پیشے چل پڑے ستر سال کی عمر میں اور ان سے بھی میری درخواست ہے اور خدا کے لیے آپ اتنا زبط نہ آزمائیں جن کے ساتھ آپ قانون قانون کھیل کر خط لکھ رہے ہیں ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہہ دیں عوام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی مرضی کو روز جران جاؤ چھوڑ دینے گھٹن کے ماحول سے تاکہ یہ نکلیں باہر پیسے اس ملک میں ہیں دیکھیں اسلامباد سے لاہور جائیں آپ ٹول پلازا ایک درجن ٹول پلازا بنا ہوئے ایک منٹ میں چھے گاڑیاں گزرتی ہیں گھنٹے میں تین سو ساٹھ اور ایک ہزار ٹیکس لیتے ہیں بڑی گھنٹی کا قبط نہیں پانچ ہزار چوبیس گھنٹوں میں تقریباً بارہ تیرہ کروڑ پہ بان جاتا ہے یہ پورے پاکستان کے موٹر بھی ہے اربو روپیا جمع ہوتا ہے گاڑی میں پیٹرول پچاس روپے ٹیکس گاڑی میں خریدنے جاؤ سیلز ٹیکس ایکسائز ٹیکس بجلی لو یونٹ تھوڑے ٹیکس زیادہ گیس لو اول تو آتی نہیں اس کا ٹیکس بازار سے بائیس ہزار روپے کا انجیکشن لو دوائی کے جو ساٹھ ہزار میں مل رہا ہے چالیس ہزار ٹیکس مکان کا نقشہ بنا ہو اور تو اور وہ پی ٹی وی کو دیکھتے ہی نہیں اس کے لائسنس کی فیس بھی دینی پڑ کتابوں کاپیوں پر گھومنے پھرنے پر ہر چیز پر بینک میں آپ پیسے اپنے جمع کروائیں نکلوائیں اس پر ٹیکس مدرڈ ڈیتھ سیٹیفکیٹ مرنے کے بعد اس کا بھی ٹیکس خاندان والے دے رہے ہیں وہ ٹیکس دے دے کے ایون فیل بنوا دیا انہوں نے ان کے جنرنیلوں کے بلجیم برطانیہ یورپ میں کلے بنوا دیا چھوٹی چھوٹی سرجینیاں ان کی کروانے کے لیے یورپ کے سیاحتی ممالک میں ان کو بھیجوا دیا اور یہ لاپس میں لڑ لڑکے آٹے کے لیے مر رہے ہیں وہ گورنر کے پی صاف کہہ رہا ہے قانون نہیں ہے انتخابات نہیں کروانے وہ کہہ رہا ہے انٹیلیجنس انجنسیاں فوج نہیں مانتی حالانکہ آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ گورنر کو اختیار دیتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر انتخاب کرواؤ دوسرا مانو قانون ہے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نہ ہوتے فوج نہ ہوتی تو فوج نہ ہوتے خدا کی قسم ہم اسٹریلیاں انگلن امریکہ بنے ہوتے یہ ڈالر اور ڈار کا جو لا میس پر ٹکی ہوئی معیشت نہ ہوتی یہ مشکل وقت میں خود پیچھے بیٹھ کر گھر کی عورتوں کو بھیجنے والے نہ ہوتے بندرگاؤں پر اس طرح پر کھڑا مال پانچ عرب میں نہ بکتا نیشنل کمپنیوں کے جو ڈیویڈنز دینے ہیں وہ دو عرب وہ نہ ہوتے ہیں ائر لائنز کا مال نہ ہوتا یہ ادائیگیاں تینا عرب اور ذریب و بادلہ کا تین عرب زخائر نہ ہوتے اب رات بر تیل اور مٹی اور کانکریٹ ڈال کر اپنی پیٹھ کی مالش کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو پیسے فالتون سے تیل خرید کے جسم پر لگائیں تاکہ جب یہ چھتر مارے تو درد نہ محسوس ہوں اپنی خال موٹی کر رہے ہیں اپنی خال تاکہ جس دن کا گربان پکڑیں گے سارے مسائل وہ اپنے مسائل نہ ہوئے تو بچوں کے حل ہو جائیں ہمارا کام ہے یہ اللہ دیکھیں کوشش کرنا ہمارا کا باقی جو اللہ تعالیٰ کا نتیجہ اور اس کا دینا ہے امید یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہوگی لیکن آپ کو خود کچھ تو کرنا پڑے گا لائنوں میں لگ کے بھاگتے ہی اپنی خال موٹی کرنے سے ان کے چھتروں کے مقابلے میں اور کوئی حل نہیں ہے کچھ کرنا ہوگا آپ کو اب وہ کیا کرنا ہوگا آپ سب کو پتا ہے بڑی اچھی طرح اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ